مکدس طومہ اسلام آباد راولپنڈی ڈائیسیس کا رسول آپ میری اس ڈاکومنٹری کا یہ ٹائٹل سن کر حیران ہو گئے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ مکدس طومہ رسول ترسول پاکو ہند ہے لیکن اس ٹائٹل سے اسے محدود کیوں کر دیا گیا ہے اس بھی کوئی شک نہیں کہ مکدس طومہ رسول برے سگیر پاکو ہند کا رسول ہے اسی لیے اس پورے خطے کو اس بات پر فخر ہے لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مکدس طومہ رسول کی آمد جس حدود سے شروع ہوتی ہے وہ اسلام آباد راولپنڈی ڈائیسیس کی حدود میں آتا ہے اس لیے میں نے محدود ہو کر مکدس طومہ رسول کو اسلام آباد راولپنڈی ڈائیسیس کا رسول کہنے کی جسارت کی ہے آئیے میں آپ کو مکدس طومہ کی مکدس سرزمین میں لیے چلتا ہوں اسلام آباد راولپنڈی ڈائیسیس کا شہر ٹیکسلا راولپنڈی سے تیس کلومیٹر شمال میں وادی ٹیکسلا کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے یہ کئی ادوار اور قوام کی تحصیب و ثقافت کا خزانہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں یہ وادی اسلام آباد راولپنڈی سے ملحق پہاڑی سلسلہ مارگلا کے دامن میں دونوں طرف پھیلی ہوئی ہے اس وادی کا مشہور شہر ٹیکسلا ہے جو اب قدیم شہر ٹیکسلا کے کھنڈرات کے قریب آباد ہوا ٹیکسلا ان دنوں کھندار کا صدر مقام تھا یہاں کے ایک مندر کا نام بھان ٹیک تھا جو تراشے ہوئے پتھروں سے بنا ہوا تھا تراشے ہوئے پتھروں کو ان کی زبان میں سالحہ کہتے ہیں اسی طرح ٹیک سالحہ سے ٹیکسلا بن گیا یہاں سے کئی قطبے اور سکھے ملے ہیں جن سے یہ خطہ چندرگپ، موریا، اشوک آزم، اسکندر آزم، گنڈو فارز کے اہدوں کا امین نظر آتا ہے انیس سو پینتیس خیسی میں اسی علاقے کے کسان کو حل چلاتے ہوئے پتھر کو تراش کر بنائی ہوئی تین انچ لمبی سلیپ ملی تھی اس کسان نے یہ سلیپ میسیس کیتھورٹ کنگ کو پیش کی جو اس وقت کے انگریز ڈیپٹی کمیشنر میسٹر کنگ کی بیوی تھی میسٹر کنگ راول پنڈی کا ڈیپٹی کمیشنر تھا اس بیش کیمت دریافت کو ٹیکسلا کی سلیپ کا نام دے دیا گیا جو رسول پاکو ہند مقدس طومہ کی آمد کی بنیاد فرام کرتی ہے آج کل یہ سلیپ چرچو پاکستان کے کتریڈل لاہور میں محفوظ ہے ٹیکسلا ہی وہ شہر ہے جہاں مقدس طومہ رسول نے سنتالیس سے باون خیسی کے درمیان میں ہندوستانی بادشاہ گنڈو فارس کے شاہی صداگر ہبان کے ساتھ قدم رکھے ہبان مقدس طومہ رسول کو ماہر تعمیر کے طور پر اپنے ساتھ لائیا تھا کیونکہ بادشاہ گنڈو فارس نے ہبان سے کہا تھا کہ وہ کہیں سے ماہر تعمیرات لائے مقدس طومہ رسول بڑھائی ہوتے ہوئے لکڑی کا کام کرتا تھا جس میں حل، بنجالی، جہازوں کے بادبان کشتیوں کے بدوار اور سفری کشتیاں بنانا شامل تھا اس کے علاوہ ممار کی حصیت سے وہ پتھر تراشنے، مقبروں کی علواح تیار کرنے نیز یادگاریں اور شینشاہوں کے عالی شان محل تعمیر کرنے میں بھی مہارت رکھتا تھا بادشاہ گنڈو فارس نے مقدس طومہ رسول کو ایک خوبصورت محل تعمیر کرنے کا کام سونپا بادشاہ نے انہیں وہ مقام بھی دکھایا جہاں وہ محل بنوانا چاہتا تھا مقدس طومہ رسول نے جگہ کو پسند فرما کر نقشہ بنا کر بادشاہ کو پیش کر دیا بادشاہ نقشہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مقدس طومہ رسول کو کسیل رکم دے کر خود جنگ و جدل میں مصروف ہو گیا مگر مقدس طومہ رسول نے وہ رکم بادشاہ کے نام سے گرم تھون گاؤں اور اس کے ارد گرد کے گاؤں کے گریبوں میں تقسیم کر دی یہ گاؤں صدیان گزر جانے کے بعد آج بھی عباد ہے آئیے میں آپ کو اس گاؤں میں لیے چلتا ہوں یہ گاؤں سرکب کے نزدیک عباد ہے سرکب صبح پنجاب میں آتا ہے جبکہ یہ گاؤں صبح خبر پختونخواہ میں زلاو تحصیل ہریپور کی حدود میں آتا ہے ہریپور سے سنتیس کلومیٹر اور خانپور ڈیم سے آٹھ کلومیٹر ٹیکسلا سے چودہ کلومیٹر راولپنڈی سے چالیس کلومیٹر اسلام آباد سے سنتیس کلومیٹر اور لاہور سے تین سو چراسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ گاؤں گرم طومہ کہلاتا ہے مقدس طومہ رسول کے چند پیروکار مسلم اور مسیحی کہتے ہیں کہ اس کا نام ماخذ اس طرح سے ہے ایک زبردست آفت جو شمالی پنجاب پر نازل ہوئی اور یہ واحد گاؤں تھا جسے اس آفت سے کوئی نقصان نہیں پہنچا یہ وہی گاؤں تھا جہاں مقدس طومہ نے قیام کیا ہم اس وقت گرم تھون گاؤں میں موجود ہیں اور گرم تھون یا کرم تھون یا کرم تھون کے نام سے منصوب یہ گاؤں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تاریخی قبرستان ہے تقریباً دو ہزار سال پرانہ تقریباً یہ دو ہزار سال پرانہ قبرستان ہے اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ مقدس طومہ رسول یہاں پر یسو مسیح کے نام کی تبلیغ کرنے کے لئے آیا اور یہاں پر اس نے بہت ساری لوگوں کو مسیح کے نام پر ببتسمہ دیا جاتی ہے اور تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب گھنڈا پارس نے اسے اپنا محل تمیر کرنے کے لئے پیسے دیئے تو اس نے اس سے محل تمیر نہ کیا بلکہ وہ پیسے لے کر وہ یہاں پر آیا اور غریب لوگوں کی مدد کرتا رہا دکی اور لاچار لوگوں کا ساتھ دیتا رہا اسی لئے اس گاؤں کو کرم تھون کے نام سے منصوب کر دیا گیا کیوں کیونکہ تومہ رسول لوگوں پر کرم کرتا رہا ان پر میر بانی کرتا رہا آفت سے محفوظ رہنے کی یادگار قائم کرنے کے لئے گاؤں والوں نے اس گاؤں کو کرام تومہ کا نام دیا یعنی تومہ کا کرم لیکن وقت گسرنے کے ساتھ ساتھ اس نام میں بھی تبدیلی آتی چلی گئی اور گرام تھون کہلانے لگا تو ہم بات کر رہے تھے بادشاہ کے محل کی بادشاہ نے جب یہ سنا کہ تومہ نے محل تعمیر نہیں کیا تو وہ تہش میں آ گیا اور جواب تلبی کے لئے ہبان اور تومہ دونوں کو دربار میں طلب کر لیا پھر بلا توقف ان سے سوال کیا کیا تم نے محل تعمیر کیا؟ بادشاہ سے جا کی کہ میں نے جو غلطی کی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں اور میں عدیس علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں اور وہ واقعہ سنایا اپنا محل کا تومہ نے کہا یقیناً محل تعمیر کیا لیکن بادشاہ مرنے سے پہلے نہ اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس میں رہ سکتا ہے یہ سنتے ہی بادشاہ نے غصے میں آ کر ہبان اور مقدس تومہ کو اس ارادے سے جیل میں ڈلوا دیا کہ مناسب موقع پر ان کی خال اتروا کر زندہ جلا دیا جائے گا اس کاروائی کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا کیونکہ بادشاہ کا بھائی جاد سخت بیمار ہوا اور قریب المرگ تھا آخر جاد مر گیا اور فرشتے اسے آسمان پر لے گئے تاکہ اسے وہ عظیم الشان شاہی محل دکھا سکیں جسے بادشاہ گنڈو فارس کے لیے تیار کیا گیا تھا چاہت نے محل دیکھ کر التجاہ کی کہ اسے محل میں رہنے دیا جائے لیکن فرشتوں نے اسے بتایا کہ مقدس تومہ رسول نے اسے بادشاہ گنڈو فارس کے لیے تیار کیا ہے کیونکہ وہ اسی کے پیسوں سے غریبوں کی مدد کرتا اور یسو نام کا پرچار کرتا رہا اسی لیے تم اس میں نہیں رہ سکتے تب جاد نے التجاہ کی مجھے میرے بھائی کے پاس جانے دو تاکہ میں اس سے یہ محل خرید لوں کیونکہ میرے بھائی نے اسے نہیں دیکھا اس لیے وہ اسے میرے ہاتھ بیج دے گا جاد کی دعا قبول ہوئی اور اس کی روح کو واپس زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ وہ اس محل کو خریدنے کی کوشش کریں جب گنڈو فارس نے اپنے بھائی سے یہ کہانی سنی تو اس سے بیچنے سے انکار کر دیا بلکہ اعلان کیا کہ میں خود خدا سے دعا کروں گا اور معافی مانگوں گا تاکہ اس محل کو حاصل کر سکوں اور اس میں قیام کر سکوں مگر اس کے مکینوں کے ساتھ رہنے کے قابل بن سکوں مقدس طومہ اور حبان کو ازاد کر دیا گیا اس کہانی سے آپ پریشان مت ہوں انجیل شریف میں آسمانی مکانوں کا ذکر ہے یسو المصیح فرماتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ میرے باپ کی گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھیر آوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو انجیل مقدس با مطابق مقدس یوہنہ رسول چودویں باپ کی پہلی سے چوتھی آئت تو ظاہر ہوا جو اچھے کرم کرتا اور یسول مسیح پر ایمان لاتا وہ ان آسمانی مکانوں کا حق دار ہے گنڈو فرس بادشاہ نے یہ دونوں کام کیے مسیحت کو قبول کیا اور مقدس تو مرسول نے اچھے اور بلائی کے کام کیے لیکن بادشاہ گنڈو فرس کے نام اور اس کے پیسے سے اسی لیے وہ آسمانی محل کا حق دار تھا بعد ازا بہتر خیسین میں مقدس توما رسول مائلہ پور کے قریب ایک پہاڑی پر دعا کر رہے تھے جب برہنوں نے پرچھی کے نیزے سے انہیں شہید کر دیا انہیں اسی پہاڑی پر دفن کیا گیا جہاں ان کی شہادت ہوئی تھی آج کل اس پہاڑی کو مقدس توما کی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے یہ پہاڑی مجودہ بھارت میں چنائے پرانا نام مدرہ سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اٹھارہ سو بیاسی خیسین میں پاپا آزم لیو تیرمی کے حکم سے وہاں ایک بہت بڑا کیاتریڈل تعمیر کیا گیا کیاتریڈل کے تہخانے میں مقدس توما کی قبر ہے جو ظاہرین کے لیے اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے ہر سال تین جلائی کو مقدس توما کی عید کے موقع پر کیاتلیک مسیحی سرکب کے کھنڈ رات میں جمع ہوتے ہیں پاک ماس گزرانی جاتی ہے مقدس توما کی تاریخی مقامات کی زیارت کی روز بروز بڑھتی ہوئی تتہات کے پیش نظر 1951 خیسین میں اسلام آباد راولپنڈی ڈائیسیس کے بشپ نیکلیو سیٹینگا نے سرکب سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پر کیاتلیک چرچ تعمیر کروایا جسے مقدس توما رسول کے نام سے منصوب کیا گیا ہے فضیلت ماب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزہ فرشد اسلام آباد راولپنڈی ڈائیسیس کے مجودہ بشپ نے پاکستان کے تمام بشپ سیبان کے ہمراہ حکومت وقت سے اگزارش کی ہے کہ مقدس توما کی اس عظیم تاریخی مقام پر ایک زیارتگاہ تعمیر کر دی جائے یا تعمیر کرنے دی جائے تاکہ دنیا بھر کے مسیحی خداوند یسول مسیح کے حواری کے مقدس مقامات کی زیارت کر سکیں